بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئین ویسنم اور میں ہوں انجنیر ایڈوکیٹ ایس نور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیلمنٹ کے بارے میں بہت ہی آسان کونسپٹ ہے اور اس کا ایک کسچن لازمی آتا ہے ایگزیم کے اندر جس کے اندر اس کی ٹائپس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے کچھ فیچرز ہیں ایس نیشنلز یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو بیلمنٹ کا جو انٹرڈکشن آپ نے دینا ہے تو بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے یا یہ ایسا کونسپٹ ہے جو آپ یعنی اپنی ڈیلی لائف میں اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت ہی ایک عام سا اور سادہ سا کونسپٹ ہے اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اب یہ ہے کیا چیز یار یہ یہ چیز ہے میں مثال دیتا ہوں ہم اپنی ڈیلی لائف میں بہت ساری چیزیں کچھ دوستوں کو دیتے ہیں کچھ لوگوں کو دیتے ہیں کسی خاص کام کے لیے مقصد کے لیے اور پھر وہ جب مقصد ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم وہ چیز اس سے واپس لے لیتے ہیں میں مثال دیتا ہوں میرا موبائل خراب ہو گیا میں نے کہا کہ وہ موبائل جا کے کسی بندے کو پکڑایا اس نے اس کو ریپیئر کیا اس کو ٹھیک کیا جب وہ ٹھیک ہو گیا جب میرا مقصد پورا ہو گیا کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ میرا موبائل ٹھیک ہو جائے جب ٹھیک ہو گیا تو میں نے اس کو واپس لے لیا ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں دراصل بیلمنٹ ہاں جی یہ اتنا سا سادہ سا جو معاملہ ہے ہم اس کو بولتے ہیں بیلمنٹ یہ ہے ایک کونسپٹ ہے اور اس کونسپٹ کو آپ زیادہ تر آپ بزنس لاغ کے اندر دیکھیں گے کہ بزنس لاغ میں ظاہری بات ایک کاروبار جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو گیون ٹیک تو ہوتا ہی ہے نا آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ کرتے ہیں چیزیں لیتے ہیں خریدتے ہیں پھر واپس بیچتے ہیں تو وہاں پہ تو مطلب دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ کونسپٹ اس طرح کا یوز ہوتا ہے سو بنیادی طور پہ جو بیلمنٹ کا کونسپٹ پہ وہ یہ ہے جب آپ کسی بندے کو اپنی کوئی چیز دیتے ہیں گوڈز دیتے ہیں اور وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے واتیور کچھ بھی کرتا ہے لیکن جب آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یا ایک خاص وقت کے بعد وہ چیز آپ اسے واپس لیتے ہو اب اس میں اگر دیکھا جائے تو دو لوگوں کے بیچ میں ایک قسم کا کونٹریکٹ ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز میں تمہارے پاس تمہیں دوں گا پھر تم سے میں نے اتنے دنوں بعد وہ واپس لینا ہے یا جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا مطلب میرا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے مطلب وہ چیز اگر میری خراب ہے تو میں آپ سے صحیح بنوانے کے آیا ہوں یا اگر وہ چیز میں آپ کو ویسے رکھوانے کے آیا ہوں کہ یار یہ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا میں تین دن سے بعد تم سے لے لوں گا مطلب کسی بھی صورت میں آپ اپنی کسی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا کے پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں کسی خاص مقصد کے بعد یا کسی خاص ٹائم فریم کے بعد اس کو ہم آسان الفاظوں میں ایک عام یعنی کے لینگویج کے اندر اس کو ہم بولتے ہیں پیلمنٹ تو یہ ہے پیلمنٹ کا کانسپ ابھی تو میں نے آپ کو بڑا ایک آسان اور کیجل طریقے سے بتایا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی کانٹریکٹ کے اندر یہ کیا چیز ہے تو کانٹریکٹ میں بھی یہ کوئی اہم بڑی بات نہیں ہے یہ وہی کانسپ ہے وہی معاملہ ہے یعنی یہ ایک لیگل ریلیشنشپ ہے یہ کانونی تعلق ہے آپ کا ایک شخص کے ساتھ اور اس تعلق میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں کسی کو ڈیلیور کرتے ہیں اور جب ایک خاص مقصد کے بعد وہ چیزیں آپ اسے واپس لے لیتے ہیں اب جب یہ آپ اس طرح کا یعنی کہ دو لوگوں کے بیچ میں یا دو بندوں کے بیچ میں اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک قسم کا کانٹریکٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے جب یہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ دونوں لوگوں کے آپس کے رائٹس بھی بن جائیں گے دونوں کی ڈوٹیز بھی آ جائیں گی کہ ہاں بھی تمہارا یہ فرض تھا تمہارا یہ رائٹ ہے مطلب دونوں طرف سے تو یہ اس طرح کا یہ کانسپٹ ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے بیلمنٹ کی کہ لیگل ریلیشنشپ بیٹوین بیلر اینڈ بیلی ٹھیک ہے جس میں بیلر جو ہے وہ چیزیں ڈیلیور کرتا ہے کسی خاص پرپس کے لیے بیلی کو اور جب وہ پرپس کمپلیٹ ہوتا ہے وہ چیزیں بیلر سے واپس لے لیتا ہے یا اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بس بھئی تم اس کو مطلب دسپوس کر دو یا کچھ بھی اس کے ساتھ کرو یا واپس لے لیتا ہے یا اس کو کہتا ہے کہ یار اس کو ادھر ادھر کر دو مطلب یہ چیز ہے کہ آپ کا ایکچولی وہ مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اب اس میں ہوتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں رضا مندی ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی زبردستی کروا رہا ہے زبردستی نہیں ہے جی ہاں جی یہ ذہن میں یاد رکھا کریں کوئی بھی آپ قانون اٹھا کے پڑھ لیں کوئی بھی قانون کسی بھی ملک کا کسی بھی قسم کا قانون فری کنسنٹ ہاں جی آپ کی اپنی ویل ہونی چاہیے آپ کی اپنی رضا مندی ہونی چاہیے اگر بغیر رضا مندی آپ کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی قانون ہی نہیں ہوگا وہ الڈیگل ہے وہ غیر اب اس بیلمنٹ کی جب ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے تو آپ کے سامنے بیلر اور بیلی کا نام آیا سامنے آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ پھر کیا ہے سر تو دو لوگوں کی دو پرسن کی بات کرتے ہیں تو بیلر اور بیلی کیا ہے اور بھائی یہ نام رکھے ہوئے لوگوں نے کیا نام رکھا ہوئے جو بندہ اپنی چیز کسی کو دیتا ہے اس کا انہوں نے نام رکھا ہوئے بیلر یہ بیلر ہے جس کا مطلب ہے ڈیلیور کنا کسی کو اپنی چیز دینا اور بیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو بیلر سے اپنے پاس رکھتا ہے اپنی پوزیشن کے اندر اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ چیز واپس بیلر کو دے دیتا ہے تو بیلر اور بیلی کا نام آپ کو پتا آگیا ان دونوں کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آگیا جب آپ اپنی چیز کسی کے پاس رکھواتے ہیں under the contract of بیلمنٹ یعنی پھر آپ کا نام کیا ہوتا ہے بیلر اور جب وہ چیز جس کو آپ یہ چیز دے رہے ہوتے ہیں under the contract اور بیلمنٹ تو اس کا نام کیا پڑ جاتا ہے بیلی جس کی پوزیشن میں وہ آپ کی گوڑز ہوتی ہیں اچھا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیلمنٹ کی ہم نے ڈیفینیشن تو پڑھ لی اب اس کے مطلب خصوصیات کیا ہیں اس کے اسنشنلز کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ contract ہے ہاں جی کیوں بیلمنٹ بھی ایک قسم کا contract ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنی چیز کسی کو دیتے ہیں کسی خاص مقصد کے بعد اس سے پھر واپس لے لیتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو dispose کر دے اب یہ دو طریقے سے ہوتا ہے یا تو express ہوتا ہے یا implied implied یہ ہوتا ہے کہ understood ہوتا ہے مطلب میرے ٹی وی خراب ہو گیا میرے ٹی وی اپنا ایک بندی کے پاس بھیج اس کو کہا گیا اس کی مرمت کر دو اس کو ٹھیک کر دو اس کو بہتر کر دو اب یہ میں اس کو بولوں گا نہیں کہ بھی اب میں بیلر ہوں تم بیلی ہو اور ہمارے یہ contract بن رہا ہے یہ ہوگا ہوگا یہ چیزیں بتانے گے اور یہ understood ہے کہ یہ قسم کا contract ہی ہو گیا اور اس کو کہا کہ بھئی جب آپ یہ مجھے اپنے میری میری جو ٹی وی ہے وہ repair کر کے دے دو گے تو میں آپ کو پانچ ہزار جتنی بھی آپ کی مزدوری ہوگی یا پانچ ہزار دس ہزار تین ہزار دو سو یا اس کو جتنا بھی ہوگا وہ میں آپ کو دے دوں گا تو وہ کہہ گا ٹھیک ہو جب وہ میرا میرا کام کر دیتا ہے میری میری ٹی وی کو بہتر کر رہتا ہے اس کو صحیح کر لیتا ہے ٹھیک کر لیتا ہے تو میں اسے وہ واپس اپنا لے لیتا ہوں اور اس کو میرا کم دے دیتا ہوں تو یہ سمپل سا ایک concept ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو یہ اس کے اندر contract والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ follow کی جائیں گی اب آپ نے جانا ہے اسی ویڈیو کو یہاں پر pause کرنا ہے اور contract کے ویڈیو کے اندر چالے جانا ہے کہ کوئی بھی جو contract valid ہوتا ہے اس کی کیا conditions ہوتی ہیں number one اس کے اندر بھی free consent ہوتی ہے valid consideration ہوتی ہے impossible چیزیں نہیں ہوتی دو parties ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں بھی bailment کے اندر اسی contract کے اندر آئیں گی تو پہلا جو essential ہے bailment کا یہ کہ بھائی یہ از خود ایک contract ہی ہے یہ contract ہی ہے bailment اچھا جو اس کے بعد deliver position اسی میں چیزیں deliver ضرور ہونی چاہیں یہ نہیں ہے بیٹھے بیٹھے کہ میں تمہیں دوں گا تم میری ٹی بی کو ٹھیک کر دے نا پھر میں تمہیں پیسے دے دوں گا یہ نہیں ہوتا بولتے ہوئے بھائی deliver کرنا پڑے گا physically deliver دینا پڑے گا اپنی گاڑی دینی پڑے گی اپنی بائک دینی پڑے گی اپنی گھڑی دینی پڑے گی مطلب کوئی بھی چیز ہو یا آپ نے اپنی کپڑے جو ہیں teller کے پاس رکھواتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ صحیح کر کے دے دوں میں تمہیں اتنے charge کر دوں گا وہ آپ کو stitch کر کے واپس دیتا ہے this is the bailment یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بائک پارکنگ میں لگاتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ بھائی جان یہ میری بائک کھڑی ہوئی ہے اور جب آپ بائک نکالتے ہو تو اس کو 20 روپے 30 روپے 400 روپے جو پارکنگ فی ہوتے وہ آپ دیتے ہیں this is the bailment یعنی اچھا اس کے اندر جب deliver کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ یاد رکھا کریں میرے دوستوں میرے بچوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ movable property کی بات ہو رہی ہے یہ movable کی نہیں ہوتی بنگلہ آپ deliver نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے نا آپ زمین کا ٹکڑا deliver نہیں کر رہے ہوتے deliver وہی چیز ہوتی ہے جو movable ہو جس کو آپ اٹھا سکیں جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکیں سمجھ گئے نا دوسرا اس کے اندر purpose ضرور ہونا چاہیے مطلب یہ نہیں ہے مطلب جب آپ اپنے کپڑے کسی بندے کو دیتے ہو آپ بیلر بن کے بیلی کو کپڑے دیتے ہو تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار اس کو stitch کر دو جب آپ اپنی گاڑی کسی کو دیتے ہو تو کیا مقصد ہوتا ہے ٹھیک کر کے دو یا service کر کے دو یا کپڑا لگا کے دو یا اس کو fresh کر کے دو کچھ بھی کر کے دو ٹھیک ہے اچھا اور اسی طریقے سے جب آپ اپنی کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو اس کا کوئی purpose ضرور ہونا چاہیے یہ بغیر purpose اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہو اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی کسی کو دے دیتے ہیں کہ یار یہ اپنے پاس پارک کر دو میرے پاس جگہ نہیں ہے اب یہ بھی مقصد ہے آپ کا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر جب آپ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو آپ اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں گاڑی بائکس وغیرہ پڑوسی کے گھر میں کہتے ہیں کہ یار یہ اپنے نا اس میں جو ہے نا پارکنگ میں کھڑی کر دے یا گراج میں کھڑی کر دے یار میرے پاس میں گھر جا رہا ہوں گاؤں جا رہا پتہ نہیں پیچھے سے کوئی چوری نہ آ جائے تو یہ بھی ایک مقصد ہے اس کی پروٹیکشن ٹھیک ہے اس کے بعد تو پرپوس بھی آ گیا جی اچھا یہ تو بیسک میں نے آپ کو اس کی مطلب ٹائم وہ بتا دیں اب اس کی کائنٹس پڑھتے ہیں بیلمنٹ کی سب سے پہلے بیلمنٹ فارد بینیفیٹ بیلر بیلی بھائی ایسا کانٹیکٹ بیلمنٹ ایسی بیلمنٹ جس کے اندر دونوں کا فائدہ ہو میں نے اپنے کپڑے ٹیلر صاحب کو دیا اور اس کو کہا کہ مجھے اسٹیچ کر کے دو اس نے کہا ٹھیک ہے اچھا میرے کپڑے اس نے اسٹیچ کر کے اور بدلے میں میں نے اس کو کیا دیا پیسہ دیا اس کو پیسہ ملا مجھے اپنا کپڑا ملا دونوں کا فائدہ ہوا دونوں کا بینیفیٹ ہوا تو یہ ہو گئے پہلی ٹائپ دوسری پائٹ only for the benefit of بیلر جس میں ایک بندے کا فائدہ ہوتا ہے بیلر کا فائدہ ہوتا ہے یعنی میں اپنی بائیک جو ہے نا کسی پارکنگ میں کھڑی کرتا ہوں جب میں واپس نکالتا ہوں تو وہ پارکنگ والا مجھ سے کچھ پیسی نہیں لیتا یعنی اس نے میری چیز کا خیال بھی رکھا اس کو وہ بیلری بن کے اس کی پزیشن بھی کی اس کی دیکھبال بھی کی لیکن اس نے مجھ سے کچھ چیز نہیں لیا یعنی اس نے اپنا فائدہ نہیں لیا صرف مجھے فائدہ دیا تو this is the only for the benefit اور بیلر جب بیلر کا فائدہ ہو اور بعض اوقات کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں صرف بیلی کا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو اپنی کتاب دی پڑھنے کے لیے آپ بس پڑھ رہے ہو پڑھ رہے ہو یعنی بیلی ہو آپ کا اپنا فائدہ ہو گیا آپ کی نولیج بڑھ گئے لیکن جو بیلر ہے جس نے آپ کو وہ چیز دی وہ ریٹن میں آپ سے کچھ نہیں لیتا اوکے جی یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں ہوں یار میرا ایگزمپل لے لوں میں Law & Wisdom کا یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں تو یہ بھی ایک اسم کی بیلیمنٹ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اور ریٹن میں آپ سے میں کیا لیتا ہوں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں لائک کر دو سبسکرائب کر دو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو ٹھیک ہے تو انڈیریکٹلی انڈیریکٹلی میں آپ سے کچھ لے تو نہیں رہا صرف آپ کا ٹائم ہے اور آپ کا بھی تو فائدہ ہے اس کے اندر میرا بھی فائدہ ہے لیکن وہ آپ نہیں دے رہے وہ مجھے یوٹیوب دے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ہو گیا Only for the benefit of belly اچھا جی اس کے بعد ایک گریچیس بیلیمنٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی بیلیمنٹ جس کے اندر کنسیڈیریشن نہیں ہوتی یعنی گیون ٹیک نہیں ہوتی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے بائی کھڑی کر دی اس نے مجھے پیسے نہیں لی بعض اوقات مطلب کوئی لینڈین نہیں ہے کوئی کسی کا فائدہ نہیں ہے مطلب مفت والا کام ہے بیٹا فری والا کام ہے اور نان گریچیس بیلیمنٹ یعنی اس کا اولٹ ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نے کوئی ریوارڈ ہوتا ہے آپ جب اپنے کپڑے کسی کو اسٹیچ کرنے کے دیتے ہو تو اس کو ریوارڈ ملتا ہے پیسے اور آپ کو ریوارڈ کیا ملتا ہے آپ کے کپڑے اسٹیچ ہو جاتے ہیں یہ جناب اس کا معاملہ ہے یہ پانچویں ٹائپ ہے اچھا تو دوستو یہ یہاں تک میں نے ویڈیو ختم کر دی کیونکہ میں اس کی دوسری ویڈیو بھی بناوں گا جس کے اندر اس کے رائٹس اور ڈوٹیز بتاؤں گا بیلر اور بیلی کی ابھی اس ویڈیو میں سمپل میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیلمنٹ کیا ہے اس کا مطلب کیا اس کے اسنشنلز کیا ہیں اور اس کی ٹائپس کیا ہیں بہت ہی آسان کانسیپٹ ہے اس کو ویسے ایک نظر مار لو کہ تمہارا پیپر میں ہو جانا ہے اس کو مس مت کرنا ٹھیک ہے یہ مکن ہے مکن اوکے جی اپنا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی جو مزید جو چیزیں ہیں رائٹس ڈوٹیز وغیرہ اس کے پر میں ڈسکس کروں گا اوکے جی اللہ حافظ